اے فرنڈز بہت سارے لوگ پرشن کرتے ہیں کہ مندر جانا کیوں ہے جروری آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ جاننے کا پریاز کریں گے کہ مندر جانا کیوں ہے جروری جبکہ میرے پربو تو کان کان میں بیابتے ہیں ہر ستھان پر میرے پربو مراجمان ہیں کان کان میں ہیں میرے پربو پھر مندر ہی کیوں جائے جائے پربو کو سمرن کرنے کے لئے پربو کے درشن کرنے کے لئے جبکہ ہم اپنے ہردے میں بھی پربو کے درشن کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آج کل لوگ بڑے ویست ہیں مردر جانے کے لئے سمن ہی نکال پاتے ہیں تو گھر میں ہی پوجہ رچنا کرنا ان کو اچھا لگتا ہے گھر بناتے سمنے پوجہ گرہ کا بھی نرمان کیا جاتا ہے اور اس پوجہ گرہ میں لوگ پوجہ کرتے ہیں پھر مندر کیوں جائیں مندر جانا کیوں جبیلی ہے اس وشے پر ہمارے بات کریں گے گھر کا واتہ ورن بھوتک ہوتا ہے جبکہ مندر کا واتہ ورن عدیاتمی ہوتا ہے شانت ہوتا ہے پربو کی بکتی انکول ہوتا ہے گھر میں ہم اپنا دیان نہیں لگا پاتے من کو کنسٹریٹ نہیں کر پاتے پوجہ کرتے سمیں کئی بار ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں ماں نے کہا گرہ نہیں وہ پتا اب ہم مندر کی بات کرتے ہیں ہمارے بھارت میں سبھی مندر درتی کے پاس تھی اورجہ کے اندلوں پر بنائے گئے ہیں پرچین کال میں جتنے بھی مندر بنے ہیں سبھی ارجہ وان ستانوں پر ہی بنائے گئے ہیں جہاں پر بہت سے رشی منیوں نے تب کیے ان ستانوں کو ہی چون کر وہاں پر مندر بنائے گئے ہیں جنہیں ہم آئی تیر ستھل بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر بہت سارے رشی منیوں نے تب کیے سادنہ کی ایسے ستان پاس جیو ارجہ سے برہی ہوتے ہیں مندر پویتر ارجہ پر باستو کلا اور بگیان کے ادھار پر بنی ہوتے ہیں گھر میں سنسار ہوتا ہے جبکہ مندر میں احتیاط میں ہوتا ہے گھر میں پوجہ کے ویدی ویدانوں کا پالن تھی پرکار سے نہیں کیا جا سکتا جبکہ مندر میں پوجہ کے سبھی ویدی ویدانوں کا اہمم نیوموں کا پالن ہوتا ہے مندر میں جانے والا ہر بیقتی بکتی باپ سے پریریت ہو کر شانت من سے باپ سے مندر کے اندر پر بھیش کرتا ہے یہاں پر ہم اپنے من کو پوری طرح سے کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں کیونکہ یہاں باتاورن پوری طرح سے پازٹیو ہوتا ہے مندر کے اوپر شکر پر درج اور کلش لگایا جاتا ہے جو لوگ مندر نہیں جا پاتے یا کسی کارنوش نہیں جا سکتے وہ مندر کے باہر سے نکلتے ہوئے اس کلش درج اوپر نام کر سکتے ہیں شاشتروں میں ایسا بتایا گیا ہے کہ شکر کے درشن کرنے سے پربو کے درشن کے پونی پرابت ہوتا ہے شکر درشنم پاپ ناشم اسے مندر پربو کے درشن کرنے کا ہی پونی میں پرابت ہوتا ہے مندر میں بھوگان کی مورتی کی پران پرتشتہ کر کے ساکار روپ دیا جاتا ہے جسے ہم وگرہ بھی کہتے ہیں وگرہ کے سامنے نت مستق ہو کر پوجہ ارچنا کرنے سے منوش ارجا پاتے ہیں مندر ارجا کے گریڈ ہے مندر میں بھکت ننگے پاو آتے ہیں اسے بھکتوں کے شریعے میں ارث پروہیت ہوتا ہے یہ دیاتمی پوجہ ہے نا کی بھوٹی فار ایکزمپل جب ہم گھر میں بھیلی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ننگے پاو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ارث ہو جائے گا اور پرنٹ کا سرکٹ بان جائے گا ٹھیک کسی پرکار وگرہ ننگے پاو جب مندر میں کھڑے ہو کر نت مستق ہو کر پربو کے بھگرہ کے سامنے نمن کرتے ہیں تو ارجا شریعے میں پرویش کرتی ہے ہاتھ جوڑنے سے کرنٹ کا سرکٹ بان جاتا ہے اور ننگے پاو ہونے سے ارث پروہیت ہوتا ہے پربو کے سامنے نت مستق ہونے سے مستش میں ارجا پرویش کرتی ہے اور ہاتھ جوڑنے سے اس میں ایک سرکٹ بان جاتا ہے جس میں ارجا کا پروہ ہوتا ہے اور ہمارا من پربو کے شچن کمل میں کابر ہو جاتا ہے پرب شانتی کانبہ ہوتا ہے اور جو پرانی جو جی نت مندر جا کر ننگے پاو شانت مان سے ستر بودی سے پربو کے سامنے نت مستق کو کرنمن کرتے ہیں وہ ارجا پان بنتے ہیں اور دیاتم کو پراپت ہوتے ہیں اور پربو کے ان پر قریبہ ہوتی ہے ان سب کارنوں کے کارن مندر جانا جروری ہے گربے میں پوجہ پاٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گربے پوجہ کلاب نہیں ملتا پربو مندر جانے سے ہمیں ادیتک ارجا پراپت ہوتی ہے پربو کے قریبہ ہم پر برستی ہے اس لئے ہمیں مندر جانے کا پریاز کرنا چاہئے اوم نماشیوائی اوم نماشیوائی اوم نماشیوائی